ٹیوٹا فورچنل ٹوئنٹی 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 فور کی بات کریں گے کہ ہمیں اس میں اب کیا کیا ملنے والا ہے کون کون سی ایسی چینجنگ ہونے جا رہی ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں انویسٹیکیشن کر لینی چاہیے اور کیا واقعی اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں بھی یہ ہماری کار انڈسٹری میں اپنے جگہ قائم رکھ پائے گی تو دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سب سے بڑے چینج جو کہ ہے ٹو پوئنٹ ایر لیٹر ہائیبریڈ ڈیزل انجن کا اس سے پہلے ہمارے پاس دو اپشن وے لیبل تھیں جو کہ تھی ٹو پوئنٹ سیون لیٹر پیٹرول اور دوسری ٹو پوئنٹ ایر لیٹر ڈیزل کی جو کہ ٹو ہنڈر ہارس پور جنریٹ کرتا تھا ویسے ڈیزل گاریوں میں ہائیبریڈ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ڈیزل گاریوں میں ہائیبریڈ صحیح کام نہیں کرتا بلکہ سپرائزنگلی پٹرول سے زیادہ اچھی پرہومس دیتا ہے میں یہاں آپ کو مرسیدی سی کلاس کی اگزیمپل دینا چاہوں گا جہاں آپ کو سی ٹو ہنڈر ڈی اور سی ٹری ہنڈر ڈی دو گارییں ملتی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں گاریوں میں صرف ہائیبریڈ کا ڈیفرنس ملتا ہے اور صرف ہائیبریڈ اور موٹر کے ڈیفرنس سے آپ کو سیونٹی ہارس پاور ایکسٹرا اینڈ ون ہنڈر اینڈ ٹین نیوٹر میٹر کا ایکسٹرا ٹارپ ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ اچھا ہے اور اب ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ہائیبریڈ فورٹینر میں آپ دو سو تیس یا دو سو چالیس کی ہارس پاور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد یہ اپنے سیگمنٹ کی پاور فل ایسیو بھی بن جائے گی اور پیٹرول ویریانٹ میں آپ کو ٹو لیٹر والا انجن ملنے والا ہے جو کہ فیلحال ہائی کروز بغیرہ میں آتا ہے جس میں آپ کو ہائیبریڈ ٹیکنولوجی مل سکتی ہے اور دوستوں کے آس پاس ہارس پاور بھی مل سکتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ایک گوڈ ایویج کار ہوگی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹونٹی ٹونٹی فور فورٹینر میں انجن کے لحاظ سے کوئی کمپرمائز نہیں کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ میری کنٹری میں فورٹینر کی سیل کی ایک سب سے بڑی وجہ اس کی یہ دہشت واری لوک ہے اور ناؤ فورٹینر ری ارینج فرنٹ لوک جس سے اس کی دہشت میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اب یہ کافی زیادہ چھوٹا سیوکو سے ملتے دلتی ہے اوورال اس کی فرنٹ لوک میں موڈرن فیلنگز آتی ہے سائیڈ میں آپ کو سنگل ٹون ایٹینز یا نائنٹین انچ کے آرائی ویل ملنے والے ہیں اور فورٹینر کے پچھلے دور کے پیچھے جو لائن ہے وہ پر قرار رہے گی جو کہ اب فورٹینر کی ایک پہچان بن چکی ہے تیل لائٹ بھی تھوڑی سی مزید لمبی ہونے والی ہے جو کہ لوک کے حساب سے بہت اچھی لگتی ہے تو بھی ہونس جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی ٹونٹی ٹونٹی فورٹینر کی وہ ہے اس کا انٹریر جس میں آپ بیٹھ کے مائنڈ سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں سینٹر میں آپ کو نائن انچ کی سکرین ملے گی سپیڈو میٹر بھی ڈیجرل ہونے والا ہے جو کہ اگین بہت پیڑی لک میں ہے سینٹر کنسول اور اوورال انٹریر کو بہت اچھے انداز میں اپگریڈ کیا گیا ہے جو کہ بہت امپریسیو لگتا ہے یہ تھا آج کا شارٹ اینڈ اپ ڈیٹڈ ریو ہوپلی آپ کو پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اس چینل پر بنے رہیے تینکس اور واشنگ